مجھے لگتا ہے جتنا ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمیں بینیفٹس ملتے ہیں ہمیں بہت اچھا انوائرمنٹ ملتا ہے یہ وہ تو ادھر آپ کو یہ والی چیزیں بھی ہائیلائٹ کرنی چاہیے کہ آپ آپ کے مائن میں یہ والی بھی باتیں ہونے چاہیے اور پھر احتیاط جو ہے وہ تو پھر ضروری ہوتی ہے تو اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ پیش آئے لیکن جس میں آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئے السلام علیکم and welcome back to another vlog hope so you guys are doing well and شکر الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں مجھے آتے ہیں question کہ آپ نہ market بغیرہ کے بھی ویڈیو بنایا کریں کسی کہیں جگہ اگر discount بغیرہ ہو تو وہ دکھایا کریں obviously کئی لوگ جو especially جب new آتے ہیں جرمنی میں تو ہمیں بلکل نہیں پتا ہوتا کہ کونسی چیز کے در سے ہمیں مل سکتی ہے اور کونسی چیز جو ہے وہ discount پر مل سکتی ہے تو یہ والی چیزیں جو ہے نہ آہستہ آہستہ ہی آپ کو سمجھ جاتی ہیں جیسے جیسے آپ رہنا سٹارٹ کرتے ہیں تو آج ہم نے جانا تھا two market میں اور اندر سے مجھے لینی تھی کچھ چیزیں تو ویسے میں market بہت کام جاتی ہوں میرے husband ہی جاتی ہیں زیادہ تر market بغیرہ میرا چکر بہت کام لگتا ہے گروسری بغیرہ بھی میرے husband ہی کر کے لارے ہوتے ہیں لیکن میں نے سوچا کے چلیں آج جا تو ویسے رہے ہیں تو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ two market میں کیا کچھ available ہوتا ہے two market ہوگئی پوکو market ہوگئی boss ہوگئی یہ سارے markets جو ہے نا یہ تقریباً same ہی ہوتی ہیں تو ہمیں کچھ چاہیے تھا سامان اور اس لیے ہم لوگ آگے تھے market اور میں نے سوچا چلیں آپ بھی visit کریں کہ آپ کو اس market سے two market سے کیا کچھ مل سکتا ہے تقریباً سب کچھ ہی اس market میں available ہوتا ہے گھر سے related چیزیں ہی ہوتی ہیں ان markets میں اگر آپ کو gardening وغیرہ کا شوق ہے تو دیکھیں کتنے خوبصورت پہنے ہیں بہت دھیر ساری variety تھی پھولوں کی بھی اور اس کے علاوہ خیر market کے اندر بھی جا کے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کیا کچھ مل سکتا ہے آپ کو گھر سے related کچھ چاہیے kitchen سے related کچھ چاہیے جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں یا ویسے بھی خیر برتن وغیرہ بھی available ہوتی ہیں تو آپ market کا visit کریں اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ چلیں جو میرے پاس information ہے وہ share کرتی ہوں میں نے almost دو مت پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس پہ میں نے بتایا تھا کہ کیسے جربنی میں آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ کی لاپرواہی کے وجہ سے آپ سے چھین لیے جاتے ہیں تو اس سے related مجھے کافی question آ رہے تھے کہ please آپ یہ بھی بتائیں کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو کیا ان کے بچے انہیں واپس مل جاتے ہیں تو میں ذرا اس topic کو avoid کر رہی تھی کیونکہ مجھے ایک بڑا ڈر لگتا ہے ایسے topics پہ ویڈیو بنانے میں جو میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی نہ میرے husband مجھے کہیں کہ ایسے topics پہ ویڈیو نہ بنایا کرو کتنے depressing ہوتے ہیں یہ topic اور لوگوں کے دل میں ڈر بیٹھ جائے گا لوگ پھر قطرائیں گے یورپ آنے میں یا ان کے mind میں یہ والی بات بیٹھ جائے گی کہ ادھر تو بہت خطرہ ہوتا ہے آپ کے بچے کبھی بھی آپ سے چھین لیے جاتے ہیں یہ مطلب بہت زیادہ سختی ہے ان باتوں کو لے کے تو وہ والی جو ویڈیو ہے وہ بھی میں نے کسی کی ریکویسٹ پہ بنائی تھی اور مجھے لگتا ہے جتنا ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں benefits ملتے ہیں ہمیں بہت اچھا environment ملتا ہے یہ وہ تو ادھر آپ کو یہ والی چیزیں بھی highlight کرنی چاہیے کہ آپ کے mind میں یہ والی بھی باتیں ہونے چاہیے اور پھر احتیاط جو ہے وہ تو پھر ضروری ہوتی ہے تو اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ پیش آئے لیکن جسٹ میں آپ کے ساتھ information شیئر کر رہی ہوں کہ ادھر ایسا بھی ہوتا ہے تو وہ والی جو میری ویڈیو ہے وہ بہت پسند کی تھی لوگوں نے اور بہت appreciate کیا تھا مجھے کہ میں نے انہیں correct information دی ہے تو یورپ میں تقریباً ناروے میں جو ہے نا وہاں بھی بہت ہو سکتی ہے بچوں کو لے کے ابھی recently ہی نا ایک movie بھی آئی تھی وہ تھی Mrs. Chatterjee vs. Norway والی movie آئی تھی اور وہ reality based story ہے وہ کوئی جسٹ movie نہیں ہے وہ واقعی میں ایسا ہوا تھا ایک انڈین فیملی تھی آپ چاہے تو گوگل کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں ایک انڈین فیملی تھی اور ان کے ساتھ ایسا پیش آیا تھا یہ واقعہ اور پھر انہوں نے اپنی بہت زیادہ struggle کی اس کے بعد جا کے ان کے بچے ان کو واپس ملے تھے اسی طرح جرمنی میں بھی ایک واقعہ ایسا ہوا ابھی یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے ایک انڈین فیملی کے ساتھ ہی والا واقعہ جو ہے یہ پیش آیا تھا ان کی بیٹی ان سے لے لی گئی تھی جسٹ miss understanding کے وجہ سے اور انہیں اتنا torture کیا گیا تھا اتنا torture کے مطلب وہ story آپ سونی نہیں سکتے آپ گوگل کر کے دیکھیں تو آپ کو ساری story جو ہے وہ مل جائے گی تو یہ نہیں کہ صرف یہ پاکستانی یا انڈین ان کے بچوں کے ساتھ مطلب ان کا کوئی بیر ہوتا ہے یا پھر یہ چن چن کے ان کے بچوں ہمارے بچوں کے ساتھ ایسا کچھ کرتے ہیں بہت سے ترکیش بچے عربیش بچے ان کے ساتھ بھی ایسا بہت دھیر ساری ویڈیو جب یہ مووی آئے تھی مسس چیٹر جی وسید نورویہ تو یہ بہت فیموس ہر طرف پھر ایسے کسے جو ہیں وہ لوگوں نے جس کو جو کچھ پتا تھا وہ اپلوڈ کرنا شروع کر دیا تو اس دوران دھیر ساری ویڈیوز جو ہیں آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے تو کوئی چھوٹی سی بھی چیز تو وہ فوراں سے وائرل ہو جاتی ہے تو ان دنوں میں بہت سارے کیسز آئے تھے اور لوگ بچارے ڈر گئے تھے کہ یہ مطلب کیا ہو رہا ہے کیا ہمارے بچے ہمارے پاس اتنے بھی سیف نہیں ہیں تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ مجھے کمیٹس آئے کہ کیا پھر اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو جائے تو کیا بچے وہ واپس دے دیتے ہیں یا پھر ہمیشہ کے لئے وہ بچے آپ سے لے لیتے ہیں آپ جب وہ ایسا کچھ ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے تو آپ کو بہت سٹرگل کرنی پڑتی ہے اتنا وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں اتنی سٹرگل کرتے ہیں لوگ پھر اپنے بچے واپس لینے کے لئے اور لکی لی میں کہتا ہوں جن کے کوئی قسمت اچھی ہوتی ہے نا ان کو ان کے بچے جو ہیں وہ پھر واپس دے دیے جاتے ہیں ادر وائز وہ آپ کو ٹارچر ہی اتنا کر دیتے ہیں وہ جو مووی ہے وہ تو مجھ سے دیکھی نہیں گئی خیر میں نے نہیں وہ مووی دیکھی لیکن یہ جو انڈین فیملی جو جرمنی میں جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا ان کی جو ہینا ویڈیوز یہ ٹک ٹاک پہ اس وقت وائرل ہو رہی تھیں ان کی ویڈیوز جو ہینا وہ میں نے دیکھی گیا اور ان کی ویڈیوز دیکھی نہیں جاتی تھی جتنا وہ بتا رہی تھی نا کہ اتنا وہ ہمیں ٹارچر کرتے تھے مجھ پہ انہوں نے ذہنی مریضہ کا بھی الزام لگا دیا کہ ان کا دماغ ہی ٹھیک نہیں ہے یہ اپنی بچی سنبھال ہی نہیں سکتے اور بچوں سے ملنے نہیں دیتے تھے مطلب وہ سیم وہی سٹوری خیر ایسے ہی آپ سمجھ لیں جیسے وہ مووی میں سب کوئی دکھایا گیا ایسے ہی سیم ان کے ساتھ ریال لائف میں بھی ہو رہا تھا اچھا جی آپ مارکٹ میں دیکھیں کہ یہ سارا سامان جو ہے نہ دیکھیں ہر قسم کا سامان آپ کو ریزنیبل ہی ہوتی ہیں اور آپ کو ہر قسم کا سامان جو ہے وہ مل جاتا ہے باسکٹ وغیرہ آپ کو چاہیے سٹارٹ میں ہم آتے ہیں ہمیں کچھ پتا نہیں ہوتا کسی کنٹری کی کون سی مارکٹ جو ہے وہ ریزنیبل ہے کہاں سے ہمیں کوئی اچھا سامان مل سکتا ہے تو بس ایسی میری کوشش تو ہے کہ میں انشاءاللہ جس بھی مارکٹ میں جاؤں گی اگر مجھے کچھ سیل وغیرہ بھی نظر آئی تو ابھی خیر میں نے پھر سے جانا ہے تو میں بناوں گی ویڈیوز اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کے کمینٹس پاٹھ کے اور ان پر پھر ویڈیو بنانا کہ میری وجہ سے چلے کسی کی ہلپ ہو رہی ہے یہ ایک دلی خوشی اور سکون ہوتا ہے اچھا جی آپ ویڈیو دیکھیں اور مزید خیر آپ کا کوئی کسٹن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمینٹس ایکشن میں کوئی اشو والی بات نہیں ہے جتنی میرے پاس ہینا انفرمیشن وہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا جی تو ہم بات کر رہے تھے یہی کہ جو بچے لے لیے جاتے ہیں تو پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ ان کو واپس ملنا ہمارا بہت ہی اگر ہمارا لاکھ اچھا ہونا تو اس کے بعد ہمیں واپس مل جاتا ہے باقی یہ ہے کہ ساری ڈیٹیل سے ویڈیو جو ہے وہ میں آلڈاڈی پہلے بھی بنا چکی ہوں وہی سیم باتیں جو ہیں وہ میں ریپیٹ کر کے آپ لوگوں کو بھی بورنی کرنا چاہتی اور خود بھی خیر میں ایسے ٹاپکس پہ ویڈیو بڑا ہی ڈیپریسنگ اور دل جو ہے نا وہ ایسے ڈار جاتا ہے جب یہ مووی ریلیز ہوئی تھی نا آپ یقین کریں کہ اس وقت تو اتنا خوف بیٹھ گیا تھا دل میں میرے اپنے دل میں میرے مائن میں یہی باتیں چلتی رہتی تھی کہ در کتنی سختی ہے اللہ نہ کرے مطلب مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی بھی پیرنٹس ہوں گے ایسے جو اپنے بچوں کو خطرے میں ڈال دیں گے یا اپنے بچوں کو وہ پیار نہیں کریں گے ہاں شاید کوئی ہوتے ہوں گے ایسے پیرنٹس لا پرواہ جیسا کہ میرے ہزبنٹ کے کلیگ ہیں اور وہ مجھے بتاتے ہیں کہ دونوں میہ بی بی سیپرٹ ہو چکی ہیں اور جو بچے ہیں وہ ماں کے ساتھ اور ماں اتنی لا پرواہ ہے اتنی لا پرواہ ہے کہ وہ بچوں کی سکول کی میٹنگ تو ٹینڈ نہیں کرتی بچی کو سکول نہیں بھیجتی اور اس وجہ سے انہیں پھر وارننگ آگئی تھی سکول میں سے یونگر ڈامٹ کے طرف سے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو سبحال نہیں سکتے تو ہم آپ کے بچے آپ سے لے لیں گے یہ ایک طرف سے بچوں کے لئے اچھا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی پیرنٹس ایسا کرتے ہیں جو دھیان نہ دے سکے اپنے بچوں پر تو ان بچوں کے سیفٹی کے لئے پھر یہ بچے آپ سے لے لیتے ہیں تو زیادہ کوشش کیا کریں ان لوگوں کو زیادہ اپنے گھر میں نہ گھزنے دیا کریں زیادہ تر ہوتا ہے یہ جو ہیبا ماں وغیرہ ہوتی ہیں ڈیلیوری کے بعد میرے سامنے تو وہ بھی کیسز آئے ہیں کہ وہ بھی جا کے شکایتیں لگا دیتی ہیں کہ ان کے گھر کا محور کیسا ہے ان کا گھر چھوٹا ہے ان کا گھر بڑا ہے ان کا گھر گند ہے صاف ہے تو یہ بھی شکایتیں لگا دیتی ہیں تو اپنی پوری تسلی کر کے یہ آپ کسی کو اپنے گھر میں انڈر ہونے دینے تو یہ آپ پہ بہت زیادہ نظر رکھتے ہیں تو ایک دفعہ اگر ان کے نظر آپ پہ پڑ جائنا تو پھر یہ آپ کو فالو کرتے رہتے ہیں پھر یہ آپ کی جان اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتے تو اللہ باکہ ان سے بچائیں بس ہم پردیس میں رہتے ہیں ایک پرائیہ ملک ہے جہاں ہمیں ان کے رولز اور ریگولیشن کو فالو کرنا پڑتا ہے تو بس بہت ساری باتوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے اور بہت ڈر بھی لگتا ہے سام ٹائم کے اولاد ہی تو ہوتی ہے آپ کے پاس جو آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتی اور اللہ نہ کرے اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے تو مجھے لگتا ہے کہ پھر بہت ایک وہ کہتے ہیں ڈپریسنگ اور مجھے لگتا ہے برداشت نہ ہونے والی یہ چیز ہے تو بس جی اللہ پاک ہم سب کے بچوں کو نیک بنائیں اور انہیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھیں ہم پر دیس میں بیٹھیں کبھی بھی ہم پہ ایسی مسئبت نہ آئے آمین سم آمین تو آپ خیر جی دیکھیں ڈیکوریشن کے لحاظ سے بھی کتنی خوبصورت چیزیں کتنے خوبصورت فلاورز وغیرہ آپ کو ادھر سے مل جائیں گے اور کوئی ایکسپینسیو بھی نہیں ہے دیکھیں پانچ یورو آٹھ یورو یہ کوئی زیادہ پرائز نہیں ہوتی ہے تو آپ ایزی لیے اپنے گھر کو جو ہے نا وہ ڈیکور کر سکتے ہیں کچن کو کر سکتے ہیں علایہ سے فلاورز چاہیں گے تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گے تو ہم نے جو لینا تھا وہ لیا اور بس یہ تھوڑی سی ویڈیو جو ہے وہ کیپچر کی جانے آپ کی آسانی کے لیے آپ کو بھی کچھ ہیلپ ہو جائے گی تو ہوپ سو کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرے پاس جتنی بھی انفرمیشن تھی وہ میں نے آپ کو دی اور ہوپ سو میری انفرمیشن سے آپ کو کچھ ہیلپ بھی مل گئی ہوگی تو میں ملوں گی آپ سے نیکس ویڈیو میں میں نے کہا تھا میں ویٹ لوز والی شیئر کروں گی لیکن مجھے اتنے کمینٹس آ رہے تھے میں نے سوچا کہ چلیں پہلے اس پر بنا دیتی ہوں ویٹ لوز کے بارے میں انشاءاللہ ہوپ سو نیکس ویڈیو بنا دوں تو آپ نے اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھنا ہے اور آپ نے مجھے بالخصوص دعاوں میں یاد رکھنا ہے جب آپ کتنے پیارے پیارے کمینٹس آتی ہیں دعاوں والے تو مجھے یقین کریں بہت اچھا لگتا ہے جزاک اللہ اور ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ